نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہو سٹو کوچ آنند اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیسے پتہ کریں کہ جس انسان کے ساتھ آج ہم ریلیشنشپ میں ہیں وہ جو ہمارا پارٹنر ہے وہ جو ہمارا بوائی فرنڈ ہے وہ جو ہماری گل فرنڈ ہے وہ جو لڑکا ہے وہ جو لڑکی ہے کیا وہ ہمیں لے کے سیریس ہے کیا اس کے دل میں ہماری لئے سنسیریٹی ہے کیا کل کو وہ انسان ہم سے شادی کرے گا یا پھر بس وہ ِم پاس کر رہا ہے وہ بس ِم خوٹی کر رہا ہے وہ انسان اپنا بھی ِم ویسٹ کر رہا ہے ہمارا بھی ِم ویسٹ کر رہا ہے کل ملاجولا کے بات کی جائے تو مطلب ایک ایسا ریلیشنشپ جہاں پہ کوئی سیریسنس ہے یا پھر بس ِم پاس ریلیشنشپ ہے کل کو شادی بادی کا کوئی سین ہے فیوچر کا کوئی سین ہے یا پھر بس ِم پاس ہے جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں کال پہ کانسلٹیشن کالز لیتا ہوں بہت سارے لوگوں سے باتچیت ہوتی ہے ایسے بہت سارے ریلیشنشپ ہوتے ہیں اتنے اتنے سالوں کے میں آپ کو بتاؤں چار سال کا ریلیشنشپ ہے پاچ سال کا ریلیشنشپ ہے آٹھ سال کا ریلیشنشپ ہے دس سال کا ریلیشنشپ ہے بارہ سال کا ریلیشنشپ ہے لاسٹ میں چل کے جو سامنے والا انسان ہے وہ آپ کو یہ بولتا ہے ہماری انٹرکاسٹ ہے کچھ ہو نہیں سکتا یا گھر والے نہیں مانیں گے پاپا نہیں مانیں گے ممی نہیں مانیں گے یا نہیں مان رہے یا میں نے سوچا نہیں تھا کہ شادی وادی بھی کرنی پڑے گی یا شادی وادی کا بھی کوئی سین ہو سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے یا پھر یہ اس کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں اب ہمیں نہیں لگتا کہ اب اس کا کوئی فیوچر ہے مطلب چار سال آپ نے سامنے والے انسان کے لیے چار سال پاچ سال دس سال بارہ سال پھر اس کے بعد سامنے والا انسان آپ کو یہ کہے کہ اب کچھ نہ ہو نہیں سکتا انٹرکاسٹ ہے گھر والے نہیں مان رہے یا نہیں مانیں گے یا میرا اب من بھر گیا ہے یا پھر ایڈو نوٹ تنگ کی ایڈو نوٹ تنگ کی ایڈو نوٹ تنگ کی اپنے رستے ہم اپنے رستے مجانی آرہا ہے یا ایسا کچھ مطلب اتنے سال ہم نے اپنی اور سے دیئے اتنے سال کے ہمارے ایفورٹس ہماری محنت پورا جو ہے کیا دھرا پانی میں کوئی مطلب نہیں نکل رہا اب آپ کہو گے جب مطلب ایسے لوگوں سے باتچیت ہوتی ہے میری تو لوگ کہتے ہیں کہ سر مطلب تھوڑی تو ہیومینیٹی ہونی چاہیے نا تھوڑا اس کو بتا دینا چاہیے پہلے سے ہی کہ میرا فیوچر نہیں ہو سکتا انٹرکاسٹ ہے یا پھر جو بھی ہے اس چیز کو فورس فولی بتا دینا چاہیے تھا اس کو اسٹارٹنگ میں ہی کہ نہیں ہو سکتا تو نہ تو ہم اپنی اور سے اتنی محنت کرتے نہ ہی ایفورٹس ڈالتے نہ ہی ریلیشنشپ کو اس لیول پر لے کے جاتے نہ ہی اتنا کچھ سوچتے نہ ہی اتنے امید لگاتے نہ ہی آج ہمیں اتنی تکلیف ہوتی نہ ہی آج ہمیں اتنا درد ہوتا تو سر بتاؤ آپ اس نے غلط کیا میں نے دیکھیا غلط تو کیا اس نے بے شک غلط کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن جو ہم اپنی اور سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سامنے والا انسان بتا دے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ٹائم کھوٹی کر رہے ہیں ہم اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں سو لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں آپ سو میں سے نبے لوگ تو ایسا نہیں بتانے والے دس لوگ بچے جو بھولے بھالے ہوتے ہیں ان کا پہلے ہی کٹ چکا ہوتا ہے پہلے ہی بہت سارے لوگ ہیں کٹنے والے تو ان کا پہلے ہی کٹ چکا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ love and relationship اور یہ وہ بھائیہ ہم اس سے بہت دور ہیں ان چکروں میں ہمیں نفس آؤ ان چکروں میں ہم نہیں پڑھنے والے اور وہ جو نبے لوگ ہیں مطلب موسٹلی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بتائیں گے نہیں کہ شادی ہو سکتی ہے یا ہم اپنی اور سے سٹینڈ لیں گے نہیں لیں گے آپ کے لئے یا پھر ہم بس ٹائم پاس کر رہے ہیں وہ بس ٹائم پاس کریں گے آپ کو نہ تو کوئی کلیریٹی دیں گے نہ ہی آپ کو کوئی کنکلوجن دیں گے نہ ہی آپ کو کچھ بتانے والے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے امید لگانا ان سے امید لگانا مطلب اپنے ہی اپنا ہی سر فوڑ لینا بس تو ایسے انسان سے نہ تو آپ امید لگا سکتے ہیں نہ ہی کسی کلیریٹی کی نہ ہی کسی چیز کی سمجھ رہے ہیں تو ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آگئی کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ آپ کو کلیریلی نہیں بتانے والے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کی جو آپ کو رسپونسیبیلیٹی کہ آپ کی سیریس اور آپ کی سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی جب ہے یہ آپ کی جمع داری ہے کہ آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کون انسان ہمارے لئے سیریس ہے اور کون انسان بس ٹائم پاس کر رہا ہے کیونکہ سامنے والا انسان نہیں بتانے والا وہ بس ٹائم پاس کرے گا یا پھر وہ ایک دن لاسٹ میں جب سب کچھ ختم جب سب کچھ ختم جب کوئی مطلب نہیں ہے تو وہ انسان at the moment بتا رہا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا اب آپ دپریشن میں چلے جاؤ کلینیکل دپریشن میں چاہے کچھ بھی کرلو ہم سے مطلب نہیں ہے ہو نہیں سکتا جی اب اس کو جا کے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد آٹھ سال کے بعد دکھ رہا ہے کہ ہاں انٹرکاسٹ ہے یا گھر والے نہیں ماننے گے یا پھر میری فیاملی ایسی ہے یا پھر میں ایسا ہوں یا میں نہیں ماننے والا یا میں اپنی اور سے سٹینڈی لینے والا یا ہم اپنی اور سے سٹینڈی لینے والے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوتی ہے بات ٹھیک ہے کیسے پتا کریں کہ سامنے والا جو انسان ہے وہ ہمارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے یا پھر ہم کو لے کے سچ میں سیریس ہے دو چیزیں ہیں سامنے والے انسان کے words کے تھروں اور سامنے والے انسان کے accents کے تھروں یعنی کی اس کے شبدوں سے اور اس کے کرم سے اس کی کرتوتوں سے ایک طریقے سے بول سکتے ہیں آپ جان سکتے ہو کہ سامنے والے انسان آپ کو لے کے سیریس ہے سینسیر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے شبدوں سے کیا ہوتا ہے شبدوں سے دیکھئی ایک چیز ہے کہ پہلے سے ہی لوگ کئی باری ایسا لے کے چلتے ہیں کہ ہمارا فیوچر میں کچھ ہو نہیں سکتا پہلے ہی لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں یا کبھی وہ فیوچر کی بات ہی نہیں کریں گے کبھی وہ کمیٹمنٹ کی بات ہی نہیں کریں گے کبھی وہ آگے کیا کرنا ہے شادی پلاننگ یہ وہ کسی چیز کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے آپ سے ایک دم چپ چاپ اندر رہے گی ان کی ساری باتیں ٹاپک چینج کر دیں گے اگر آپ بات کرنا بھی چاہو تو وہ بولیں گے کہ یار let's focus on the present and I think we should focus on the present and we are enjoying and that is that is all right that is all fine so we don't have we don't have to think about the future so بس جیدے شرس مت لو جیسے آپ جی رہے ہو جیسے آپ ہو ویسے رہو بس ابھی ابھی گا دیکھو رائٹ تو اگر کوئی انسان ہے جو بس ابھی ابھی والے میں ہے یا پھر نہ تو جو کھل کے بات کرنا چاہتا ہے future کے بارے میں commitment کے بارے میں seriousness کے بارے میں تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان جو ہے serious نہیں ہے شادی بادی کرنے کے لئے یا پھر کل کو آپ کے ساتھ رہنے کے لئے یا لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہنے کے لئے آپ کو اپنے لائف پارٹنر بنانے کے لئے ٹھیک کھے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ شادی کہاں دیکھی جائے جیسا فیملی والے چاہیں سمجھ میں نہیں آتا اب پلان نہیں کیا میں نہیں ہو سکتا یا مطلب ایک چیز کی کنفیوزن انسرٹینیٹی ٹھیک ہے کوئی سرٹین آنسر کوئی سرٹین جواب نہیں باتوں میں کوئی سرٹینیٹی نہیں باتوں میں کوئی طاقت نہیں باتوں میں بھاری پنج سے بولتے ہیں باتوں میں ایک دم ہونا چیئے وہ دم نہیں باتوں میں ٹھیک ہے تو یہ ورڈز کا ہو گیا ایک سنس کا کیا ہے سامنے والا انسان کیا ہے اگر کوئی بھی چیز پرائیویٹ ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ پرماننٹ ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہے کسی کو کوئی عطا بتا نہیں ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنی اور سے بولتا ہے انسان ایسا کرتا ہے اس کو سیکریٹ رکھτε چلتے ہیں اس کو کلوز رکھτε چلتے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس میرے اور آپ کے بیچے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے private relationship type thing خبر ingen جہاں پر کسی کو کانو کان کان نہیں ہے آپ کے relationship کے بارے میں تو کسی کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے تو یہ ایک سب سے بڑا negative point ہے اگر ایسا ہے آپ کے relationship میں کہ اس نے جو ہے secret بنا کے رکھا ہوا ہے نہ تو وہ آپ اپنے بارے میں ایک دم کھل کے بتاتا ہے نہ ہی اپنی family سے آپ کو introduce کرواتا ہے نہ ہی اپنے friend circle سے آپ کو introduce کرواتا ہے نہ ہی آپ کو اپنی life میں entry دیتا ہے نہ ہی social media پہ اس نے آپ کو رکھا ہوا ہے کہیں پہ add نہیں کیا ہوا ہے ایک دم close طریقے سے ایک دم جو ہے secret طریقے سے آپ کو رکھا ہوئے تو بس سمجھ جاؤ کہ بس آپ time pass کے لیے ہی ہو ہاں اگر آپ کو ہی نور ہو یا اتنے بڑے وہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے ہور پری اور ہور پرا ہو تو پھر ایک الگ ہی بات ہے ایک الگ ہی چیز ہے مجھا کر رہا ہوں میں لیکن پھر بھی اگر تھوڑا بہت بھی ہے تو وہ انسان جو ہے آپ کو introduce کروائے گا اپنی فیملی میں چاہے گا نا آپ کیا چاہتے ہو جیسے اگر آپ کسی انسان سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کیا کروگے آپ اس کو introduce کرواؤگے محلو پاپا سٹرکٹ ہے ممی سے introduce کروائے دیا اپنے بھائی سے اپنی بھابی سے اپنی بہن سے اپنے بھائیہ سے مطلب آپ کے جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں جو بھی آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں جو بھی آپ کے فیور میں اٹلیسٹ ان سے تو آپ introduce کروائی دو گے دوسری چیز یہ ہے دیکھیں ایک relationship ہوتا ہے جی ایف بی ایف والا girlfriend boyfriend والا relationship ہوتا ہے دوسرا ایک relationship ہوتا ہے husband and wife والا husband and wife والا جہاں پہ وہ نہیں ہوتی باتیں ہیں کہ بس ہم تو یہ ہے میں میرا تو تیرا نہیں وہاں پہ جیسے ایک husband اور ایک wife کے بیچ value system ہوتا ہے ایک جو respect system ہوتی ہے ایک جو care کرنے کا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اتنی value ہوتی ہے اتنی respect ہوتی ہے اتنی care ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے کسی girlfriend کے ساتھ نہیں ہیں کسی boyfriend کے ساتھ نہیں ہیں ہم اپنے life partner کے ساتھ ہیں سمجھ رہا آپ اسی حساب سے ہم value بھی دیتے ہیں اسی حساب سے ہم care بھی کرتے ہیں اسی حساب سے ہم اپنی عورت سے respect بھی کرتے ہیں اسی حساب سے ہم لڑا ہی جھگڑا بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کچھ ہے تب تو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑا جو ہے اس نے آپ کو ایک دم اندر کر کے رکھا ہوا ہے اور future کے بارے میں کوئی باتچیت نہیں کوئی concern نہیں اور بس ایک دم ایسے تو سمجھ جاؤ کہ بس آپ کا time pass ہو رہا ہے وہ انسان تو time pass کری رہا ہے آپ بھی آپ بھی اپنی اور سے time pass ہی کر رہے ہیں تو یہ ہماری جمعہ داری ہے کہ ہم اپنی اور سے جانے کی time pass relationship ہے یا پھر serious relationship ہے کیونکہ سامنے والے انسان کھل کے نہیں بتائے گا آپ کو سمجھ رہے ہیں یہ ہماری جمعہ داری ہوتی ہے بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست host or coach آند اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو one on one guide کروں ایک call پر personally and privately تو اس کے لئے آپ appointment book کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں آپ میری ٹیم کو 8290343014 پہ thank you very much for watching this video stay connected stay blessed shri krishna bless you میرے دوست jay hind jay bharat